وزیر آزم کا دس فیصد سوپر ٹیکس کا اعلان سٹاک مارکٹ نے چھوڑ دیا میدان اور وہ روپے ڈوب گئے سنتیں بند ہو جائیں گی شوکت ترین گول پڑے وزیر آزم شہباز شریف نے ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے بچانے کا بیان دیتے ہوئے بڑی سنتوں پر دس فیصد سوپر ٹیکس آیت کرنے کا اعلان کر دیا میڈیا ریپورٹس کے مطابق اس اعلان کا شدید ترین اثر سٹاک مارکٹ نے مندی کی صورت پڑا اور مارکٹ کریش کر گئی دو ہزار سے زائد پوائنٹس کی سو انڈیکس میں کمی کے باعث سرمایہ کاروں کی اربوں روپے ڈوب گئے کاروبار کے آغاز کے کچھ ہی دیر کے بعد ابتدائی دو گھنٹوں کے دوران سٹاک مارکٹ میں اچانک ایک ہزار پانچ سو اٹھانوے پوائنٹس کی کمی ہوئی جس کے بعد سو انڈیکس اکیالیس ہزار کی نفسیاتی حد پر آ گیا اس میں مزید کمی ہوئی اور انڈیکس دو ہزار تریپن پوائنٹس تک گر گیا شدید مندی کے باعث مارکٹ میں کاروبار منصوب کر دیا گیا اس وقت سو انڈیکس شدید مندی کے بعد چالیس ہزار چھ سو تریسٹھ پوائنٹس پر جا پہنچا ہے اب ہم چلتے ہیں وزیر آزم کے اعلان کی جانے وزیر آزم شہباز شریف نے بڑی سنتوں پر سوپر ٹیکس لگانے کا اعلان کرتے ہوئے بتایا کہ عام آدمی کو ٹیکس سے بچانے کے لیے سنتوں پر ٹیکس لگایا ہے سیمت، سٹیل، شوگر انڈسٹری، آئل اینڈ گیس، ایل این جی، فرٹیلائزر، بینکنگ، ٹیکس ٹائل، کیمیکل اور سگرٹ انڈسٹری پر بھی دس فیصد سوپر ٹیکس لگے گا سالانہ پندرہ کروڑ روپے سے زائد آمدن کمانے والے پر ایک فیصد بیس کروڑ روپے سالانہ سے زائد آمدن والے پر دو فیصد پچیس کروڑ روپے سالانہ سے زائد آمدن والے پر تین فیصد اور تیس کروڑ روپے سالانہ سے زائد آمدن والے پر چار فیصد ٹیکس لگایا جائے گا جو غربت میں ایک کمی کا ٹیکس ہے سوپر ٹیکس لگانے کے حوالے سے وزیر خزانہ مفتا اسماعیل نے مضاحت کرتے ہوئے کہا ہے کہ تمام سیکٹرز پر چار فیصد اور تیرہ مقصود سیکٹرز پر دس فیصد سوپر ٹیکس لگایا گیا ہے جس کے بعد ان سیکٹرز پر ٹیکس انتیس فیصد سے انتالیس فیصد ہو جائے گا انہوں نے کہا کہ یہ ٹیکس بچٹ خسارے میں کمی کے لیے ایک بار لگایا گیا ہے اس سلسلے میں سابق وزیر خزانہ اور تحریک انصاف کے سینیٹر شوکت ترین نے کہا ہے دس فیصد سوپر ٹیکس سے سینیٹر بند ہو جائیں گی اور بے روزگاری بڑھ جائے گی انہوں نے کہا ہم نے کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا پھر بھی چودہ سو عرب ریوینیو آیا انہوں نے تین تالیس ملین کا ڈیٹا ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا انہیں معاشرت کی سمجھ ہی نہیں آ رہی ملک کے حالات خراب ہیں ان سے حکومت نہیں سنبھل سکتی اگر آپ کو ہماری ویڈیو بسند آئے ہماری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ